اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرہ میں یہ تین آیات ہیں جن کو پڑھک کر اگر آپ اسے عادت بنا لیں ایک بار صبح اور ایک بار شام پڑھنے کی تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا حدیث شریف میں اس طرح سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور شہادت کی موت دونوں کی خواہش ہو اور رحمت بھی کتنی کہ ستر ہزار فرشتے مقرر کر دے اللہ تعالی جو آپ پر رحمت کی دعا کرتے رہے رحمتیں بھیجتے رہے اگر آپ صبح کے وقت پڑھیں تو ستر ہزار فرشتے آپ کے لئے رحمت بھیجتے رہیں گے شام تک اور اگر آپ شام کے وقت پڑھیں تو پھر فرشتے آپ پر رحمت ستر ہزار فرشتے بھیجنا شروع کریں گے صبح تک اور اگر اس دوران اس انسان کی وفات ہو جاتی ہے صبح پڑھا تھا اور شام سے پہلے وفات ہو جاتی ہے تو اور اگر شام کو پڑھا تھا اور صبح تک وفات ہو جاتی ہے تو بھی فرشتے جو ستر ہزار رحمت بھیج رہے ہیں اس کے علاوہ اس بندے کو اللہ تعالی شہادت کی موت کا رتبہ دیں گے وہ شہید مرے گا تین بار کہنا ہے اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں وہ اللہ جو سمیع ہے ہر چیز سنتا ہے وہ وہ بھی سنتا ہے جو آپ نے ابھی بولا بھی نہیں کہا بھی نہیں ابھی دل میں ہے العلیم وہ جو جاننے والا ہے اس کے پاس کائنات کی ہر مخلوق کی ہر بات کا علم ہے آپ کو علم نہیں ہے کہ ابھی آپ کیا کریں گے دس سال بعد کیا کریں گے پچاس سال بعد کیا کریں گے اس کو علم ہے اس ہستی جو سمیع علیم ہے جو اللہ ہے اس کی پناہ میں آپ آتے ہیں من الشیطان الرجیم اس مردود شیطان سے جو آپ کو وسوسے ڈالتا ہے بہکاتا ہے خراب کرتا ہے اس سے آپ پناہ میں آتے ہیں اس ہستی کی جو سمیع علیم ہے تین بار یہ کہنا ہے اور تین آیات ہیں سورہ حشر کی آخری وہ اللہ وہ ہستی ہے وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں عالم الغیب والشہادہ جو غیب کا بھی اور حاضر کا بھی علم رکھنے والا ہے رحمان الرحیم رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو وہ ہستی ہے جس کے سوا عبادت کے لائق کوئی اور ذات نہیں ہے الملک جو بادشاہ ہے القدوس پاک ہے السلام سلامتی ہے المؤمن المحیمن حفاظت کرنے والا ہے امن دینے والا ہے العزیز غالب ہے الجبار زبردست ہے المتقبر بڑائی والا ہے سبحان اللہ عمّا يشتکون پاک ہے اللہ تعالیٰ اس ہر اس چیز سے جس کے ذریعے سے یہ اس کے ساتھ کسی چیز کا شرک کرتے ہیں ہو اللہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے الخالق البارئ جو پیدا کرنے والا ہے پالنے والا ہے المصور جو صورتیں بنانے والا ہے لَهُ الْأَسْمَا وَالْحُسْنَا اس کے بہت ہی پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں يُسَبِّحُ لَهُ اس کی تسبیح بیان کرتا ہے مَا فِسْسَمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ ہر وہ چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِينَ اور وہ زبردست حکمت والا دانا ہے یہ سورہ حشر کی آخری تین آیات ہیں انہیں آپ نے ایک بار اور اگر آپ یہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی آپ کو شہادت کا رتبہ دیں گے اگر جس دن یہ پڑھا ہے اسی دن موت آ جاتی ہے اور اللہ تعالی فرشتے مقرر کریں گے جو آپ پر ستر ہزار فرشتے جو آپ پر رحمتیں بھیجتے رہیں گے وآخر الدعوان عنی الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اللہ لو اللہ 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 موسیقی